فلم کی سبائے راکیش میں آج پاتھ کریں گے اپنے زمانے کی بڑی اداکارہ نرگس کے بارے میں نرگس کے بارے میں بتانے سے پہلے تھوڑا سا ان کی ماں جدن بھائی کے بارے میں جان لیتے ہیں جدن بھائی سنگر تھیں، ڈانسر تھیں، ایکٹرس تھیں، سنگیتکار تھیں، فلم میکر تھیں جدن بھائی کی پہلی شادی گجراتی بزنسمن بچو بھائی خطری سے ہوئی تھی جو مسلم بن گئے تھے اور اس شادی سے بیٹا پیدا ہوا اختر حسین جدن بھائی کی دوسری شادی ہرمونیم ماسٹر استاد ارشاد میر خان سے ہوئی اس شادی سے بیٹا پیدا ہوا انور حسین جو بہت فیمس ایکٹر تھے جدن بھائی کی تیسری شادی ایک دولت مند پنجابی سے ہوئی جن کا نام تھا مہنچند اتمچند تیاغی جنہیں سب مہن بابو کہتے تھے مہن بابو مسلم بن گئے تھے اور نام رکھا عبدالراشد اس شادی سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ تھی بیٹی جس کا نام رکھا گیا فاطمہ راشد جسے سب نرگس کے نام سے جانتے ہیں ایک جون انیس سو انتیس کو نرگس کا جنم کلکتہ میں ہوا جو اب کول کہتا ہے نرگس نے ایس چائلڈ آرٹسٹ سب سے پہلے اپنی ہی ماں کی فلم تلاش حق میں کام کیا نرگس نے اپنی ماں جدن بائی کے ساتھ تین فلموں میں کام کیا ان کے علاوہ بھی کچھ فلموں میں ایس چائلڈ آرٹسٹ کام کیا جدن بائی کی وجہ سے فلم انڈسٹری کے لوگوں کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا نردیشک محبوب خان نے انیس سو درتالیس کی فلم تقدیر میں چودہ سال کی نرگس کو موٹی لال کے ساتھ ایس مین لیڈ ایکٹریس پیش کر دیا پھر نرگس نے اسمت ہمایوں بیسویں صدی نرگس رومیو اینڈ جولیٹ مہنڈی ان سب فلموں میں کام کیا اس کے بعد نرگس کی زندگی میں راج کپور آئے راج کپور ایس پروڈیوسر ڈائریکٹر اپنی پہلی فلم بنا رہے تھے شوٹ کے لیے انہیں سٹوڈیو چاہیے تھا پتہ تلہ جدن بائی اپنی فلم کی شوٹنگ فیمس سٹوڈیو میں کر رہی ہیں راج کپور جانکاری لینے کے لیے جدن بائی سے ملنے وہاں پہنچے لیکن جدن بائی وہاں نہیں ملی راج کپور ان سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے یہ بات بہت فیمس ہے کہ دروازہ نرگس نے کھولا تھا نرگس پکوڑے بنا رہی تھی تو چہرے سے بال ہٹا دے سمیں بیسن لگ گیا یہ پل راج کپور کے من میں ایک تصویر کی طرح چھپ گیا اس لیے راج کپور نے انیس سو تہیتر کی فلم باوی میں اس پل کو پردے پر اتار دیا جدن بائی گھر پر بھی نہیں ملی لیکن راج کپور کے من میں نرگس کا چہرہ بس گیا راج کپور نے اپنے رائٹر اندر راج آنند سے کہا کہ نرگس کے لیے بھی کوئی رول اپنی فلم میں لکھو اس طرح نرگس راج کپور کی پہلی فلم آگ کا حصہ بنی 1948 کی فلم آگ سے ہی نرگس اور راج کپور کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی 1949 میں محبوب خان کی انداز اور راج کپور کی فلم برسات کی سفلتہ نے نرگس کو ٹاپ کی ایکٹریس بنا دیا کہتے ہیں برسات کی شوٹنگ کے سمیں جب راج کپور کو کچھ پیسوں کی کمی آئی تو نرگس نے اپنی سونے کی چوڑیاں بیچ کر راج کپور کی مدد کی اور باقی پروڈیوسرز کی فلمیں سائن کر کے بھی پیسوں کا انتظام کیا برسات کی شوٹنگ کے دوران ہی نرگس کی ماں جدن بائی کی موت ہو گئی تھی دکھ کی اس گھڑی میں نرگس نے راج کپور کا سہارا لیا وہ دونوں بہت وقت ساتھ میں بٹاتے تھے نرگس اپنے ہر نرمہ تک سامنے یہ شرط رکھنے لگی تھی کہ ان کے ساتھ ہیرو راج کپور کو ہی لیا جائے نرگس کا سارا کام ان کے بڑے بھائی اختر حسین دیکھتے تھے نرگس کی کمائی سے ہی گھر چلتا تھا راج کپور کی طرف نرگس کا جھکاب ہونے کا مطلب تھا نرگس کی کمائی بھی راج کپور کی طرف جا سکتی تھی اختر اپنی بہن کو سمجھاتے تھے کہ راج کپور سے دور رہے لیکن نرگس اب کچھ نہیں سمجھنا چاہتی تھی نرگس نے اپنے گھریلوں پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک نیا گھر لے لیا جس کے مطلب تھا کہ اب اس پر اس کے بھائی اختر کا کوئی ادھکار نہیں رہا تھا نرگس نے اختر کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ راج کپور سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس دوران نرگس کئی فلموں میں کام کر رہی تھی لیکن درشکوں پر اپنی ادھکاری کا جادو چلانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتی تھی ہاں جب وہ راج کپور کے ساتھ ہوتی تھی تو ان پر اور ان کی ادھکاری پر ایک الگ ہی نکھار آ جاتا تھا انیس سو تریپن میں راج کپور اور نرگس نے یہ فیصلہ کیا کہ نرگس آر کے فلمز کے باہر کسی بھی نرماتا کی فلم نہیں کرے گی یہ فیصلہ نرگس کے بھائی اختر اور کئی اور نرماتاؤں کو پسند نہیں آیا لیکن نرگس کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی انہیں صرف راج کپور چاہیے تھا انیس سو چوبن میں پرائم منسٹر جواہر لال نہلو نے موسکو فلم فیسٹیول کے لیے جو چودہ لوگ بھیجے ان میں دیو انند بل راج سہنے نیروپا روئے راج کپور اور نرگس بھی شامل تھے لیکن نرگس نے محسوس کیا کہ رشیہ میں جتنا اچھا سواگت راج کپور کا ہو رہا تھا اتنی عزت افضائی ان کی نہیں ہو رہی تھی بہت جگہ نرگس کو راج کپور کی پتنی کرشنا سمجھا گیا اس بات سے نرگس کے سواب ایمان کو بہت چوٹ پہنچی یہاں سے شروعات ہوئی ایک نئے انت کی نرگس اپنے رشتے کو کسی مقام تک پہنچانا چاہتی تھی راج کپور سے شادی کرنا چاہتی تھی اپنی پریشانے کا حر ڈھونڈنے وہ بومبے سٹیٹ کے چیف منسٹر مرار جیدزائی کے پاس پہنچ گئیں نرگس نے ان سے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے پہلے سے شادی شدہ وقتی دوبارہ شادی کر سکے کہتے ہیں کہ مرار جیدزائی نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ وہ ایسا سوچنا بھی چھوڑ دے انہی دنوں ان کی اگلی فلم ریلیز ہوئی شری چار سو بیس فلم بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی شری چار سو بیس میں نرگس کا رول زیادہ لمبا نہیں تھا اس کے علاوہ ان کا رول ایک سادھارن لڑکی کا تھا اس رول میں کوئی گلیمر نہیں تھا نرگس کو بہکانے والوں نے ان سبھی باتوں کا سہارا لیا اب نرگس کو بھی یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ دوسرے پروڈیوسرز کو منع کر کے انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے کریئر کا نقصان تو ہوئی رہا تھا پرسنل لائف بھی خراب ہو رہی تھی راج کپور کے ساتھ ان کی شادی اب اسمبھب نظر آ رہی تھی اسی بیچ ان کی جوڑی کی اگلی فلم آئی چوری چوری جو باقی فلموں کی طرح سپر ہٹ ہوئی اور اس میں نرگس کو اپنا کردار بھی پسند آیا انیس سو چھپن میں آر کے فلمز کی اگلی فلم ریلیز ہوئی جاگتے رہو جس کے انت میں نرگس بھی نظر آتی ہیں یہاں نرگس اور راج کپور آخری بار ساتھ نظر آئے اس کے بعد انہوں نے کبھی ساتھ کام نہیں کیا نرگس آگے بڑھنا چاہتی تھی جس کے لئے راج کپور کو چھوڑنا ضروری تھا اور وہ ایسا کر چکے تھی نرگس آر کے بینر کے باہر کی فلموں میں کام کرنے کے لئے تیار تھی ایک بار پھر انہیں ہیروین بنانے والے محبوب خان نے نرگس کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا نرگس کو ایک فلم میں کام دیا فلم تھی مدر انڈیا مدر انڈیا کا ہماری فلموں میں کیا اسطحان ہے یہ آپ سب جانتے ہیں اسی فلم کی شوٹنگ کا دوران لگی آگ میں جب نرگس گھر گئی تو سنوی لتنے انہیں بچایا وہ فلم میں نرگس کے چھوٹی بیٹے کا کردار نبھا رہے تھے سنیل دت خود ایک نئے ایکٹر تھے ان کے چہرے کو نقصان ہو سکتا تھا لیکن اس سمیں سنیل دت نے خود سے زیادہ نرگس کی زندگی کی پرواہ کی نرگس کو پہلی بار لگا کہ کوئی ایسا انسان بھی ہے جو اپنے سے زیادہ میری زندگی کے بارے میں سوچ سکتا ہے آگ کا اثر دونوں پر ہو چکا تھا علاج کے دوران دونوں اتنے قریب آگئے کہ انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جولائی انیس سو ستاون میں نرگس اپنی فلم پردیسی کی شوٹنگ سے لوٹتے ہوئے برلین رک گئیں جہاں انتر راشتری فلم فیسٹیول ہونے والا تھا راج کپور بھی وہاں آئے ہوئے تھے چھے جولائی کو ان کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں نرگس نے راج کپور سے صاف کہہ دیا کہ وہ اب آگے بڑھ چکی ہیں سات جولائی انیس سو ستاون کو راج کپور نرگس سے ملنے ہوائی اڈے پر پہنچے اور بھیگی آنکھوں سے نرگس کو آنے والی زندگی کے لیے شب کام نائیں دیں نرگس نے ایک چھتھی میں اس ملاقات کا ذکر کیا اور چھتھی سنیلدت کو بھیجی اس دوران ان کی فلم مذر انڈیا تہل کا مچارہ تھی ایسا لگا مانو نرگس کا جنم ہی اس فلم کے لیے ہوا تھا مذر انڈیا کے لیے نرگس کو بیسٹ ایکٹرس کا فلم فیر اوارڈ ملا گیارہ مارچ انیس سو اٹھاون کو سنیلدت اور نرگس نے شادی کر لی ایک بار پارٹی میں راج کپور کی پتنی کرشنا اور نرگس آمنے سامنے تھیں نرگس نے راج کپور کی پتنی سے معافی مانگی کرشنا نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا اور کہا کہ اب وہ سمیں ہم دونوں کو بھول جانا چاہیے نرگس پہلی بھارتی ایوینیتری رہی جنہیں پدمشری اوارڈ سے نوازا گیا یہ اوارڈ انہیں انیس سو اٹھاون میں ملا تھا خیر نرگس کا آخری سنگرش باقی تھا پتا چلا انہیں کینسر ہے تین مئی انیس سو کیاسی کو وہ اس جہاں کو الویدہ کہ گئیں انہیں بہت ارمان تھا اپنے بیٹے سنجدت کو سلور سکرین پر دیکھنے کا سات مئی کو سنجدت کی پہلے فلم روکی کا پریمیر تھا نرگس کی کرسی کو کھالی رکھا گیا نرگس ہمارے بیچ نہیں رہی لیکن ان کی یادیں عمر ہیں ان کا کیا کام عمر ہے ان کا نام عمر ہے